اسلام علیکم دوستو لاسٹ ویڈیو جو میں نے آناری اکوت کی سکے کے ساتھ پہچان والی ویڈیو بنائی تھی اس کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ لائک کیا اور بہت سارے لوگوں نے نیچے کمنٹس میں کافی سارے سٹونز کا کہا تھا کہ ان کا بھی سکے کے ساتھ سے ٹیسٹ کر کے چیک کروائیں کہ ان کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے کہ سکے سے نیلم سٹونز کے اوپر سکریچز پڑیں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں یہ شو کرواؤں گا تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس وہ کشمیر کا نیلم ہے اس کے اوپر سکریچ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر سکریچز ڈالتے ہیں یا نہیں تو یہ پانچ ربے کا سکہ ہے میرے پاس پاکستانی تو اس کی مدد سے ہم اس کے اوپر سکریچز ڈالتے ہیں تو دیکھ لیں اس کے اوپر سکریچز نہیں آئی ہے یعنی کہ یہ ہارڈ سٹون ہے جو پھر سے دیکھ لیتے ہیں کوئی سکریچ نہیں ہے ابھی ہم مارکہ نیلم جو ہے اس کو ٹرائے کرتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر سکریچز پڑھتے ہیں یہ ہیٹیڈ اور ٹھٹیڈ نیلم ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں میں تو چیک کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی سکریچز پڑھتے ہیں یا نہیں تو میں آپ کو پھر سے بتا دوں یہ سکے کی مدد سے آپ سکریچ کر کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ زمین پر رگڑیں گے تو آپ اپنا سٹون خراب کر سکتے ہیں بعد میں آپ مجھے ویڈیو نہ سینڈ کریے گا کہ ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھ کے زمین پر رگڑا ہے تو اس کو آپ سکے کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا سٹون صحیح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی بھی سکریچز نہیں پڑا اور اب ہم ٹرائے کرتے ہیں ایفریکن علم کے اوپر کہ کیا اس کے اوپر سکریچز پڑھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی سکریچز اس کے اوپر بھی نہیں پڑا تو دوستو سکے کی مدد سے آپ صرف اپنے نیلم پتھر کی ہارڈنس چیک کر سکتے ہیں ہارڈنس سے آپ کو پتا چال جائے گا کہ آپ کا جو نیلم ہے وہ اریجنل ہے یا نہیں ہے اگر اس سے سکے سے اس ٹون کے اوپر سکریچز پڑھ جاتے ہیں نیلم پتھر کا میں بتا رہا ہوں اگر وہ فیک ہوا تھا اس کے اوپر سکریچز پڑھ جنگے اگر وہ اریجنل ہوا تھا اس کے اوپر سکریچز نہیں پڑھے گے میں پھر سے بتا رہا ہوں سکے سے آپ اس کے اوپر سکریچز کر کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ زمین پر اگڑ کے دیکھیں گے تو زیادہ سی بات اس کے پر سکرچز پڑھیں گی کیونکہ زمین کی ہارڈنس اور سکے کی ہارڈنس میں زمین آسمان کا فرق ہے سو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹ میں ضرور لکھیں تو انشاءاللہ وہ ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے لئے میں ابناوں گا چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں سو گائز تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ